اس کو میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا تمہاری اوقات کیا ہے شباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی اور تمہاری جرت کیسے ہے شباز شریف کو کرمنل کہنے کی تم یہ کنٹینر نہیں ہیں ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب یہ مت سمجھیں کہ یہ ساڑھے تین سال پہلے کی کنٹینر کی گفتگو ہے تمہارا بدبودار سیاسی انتقام جس میں تم نے شباز شریف نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا بے گناہوں کو اس کا تو حساب عوام لے گی آپ سے اس کا جو حساب ہے وہ تو آپ سے قدرت لے گی یہ مقافات عمل ہے اس سے تو تم چھوٹو گے نہیں کبھی بھی پورے ملک کو کنگال کرنے والا پورے ملک کو بھوکا کرنے والا ملک کے دیوالیا حد تک اس کو تباہ کرنے والا معاشی مستقبل ہمارے بچوں کا دعو پہ لگانے والا ہمارے بچوں کو پچاس ہزار ارب ٹوٹل اور بیس ہزار ارب کے کرزے کا مقروض کرنے والا ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا آٹا بجلی گیس چھیننے والا کرمینل ہوتا ہے کرمینل آپ ہیں کرمینل جو ہوتا ہے وہ بجلی اور گیس کے اندر پانچ سو ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے کرمینل جو ہوتا ہے وہ چینی کو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے گیارہ لاکھ ٹان چینی تمہارے دستہوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے ملک میں قلت ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے اور پھر پاکستان کی عوام پچاس روپے نواز شریف کی چینی خریدنے والی ایک سو دس روپے کی لوگ چینی خریدتی ہے یہ کرمینل ہوتا ہے گندم کو ایکسپورٹ کرنے والا ساٹھ لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ تمہارے دستخط سے ہوتی ہے وہ دستخط سے ایکسپورٹ کرنے والا پھر امپورٹ کرتا ہے کلٹ کرتا ہے اور پھر 35 روپے نواز شریف کی چین ہاتھا خریدنے والا 90 روپے کلو ہاتھا خرید آجاتا ہے کرمینل یہ ہوتا ہے بی آٹی پشاور کے 120 ارب کے کھڑے کھودنے والا ہوتا ہے جو بی آٹی پشاور سے 75 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا کرمینل ہوتا ہے اور کوویڈ فنڈ عوام کی صحت اور زندگی بچانے والا عربوں کا کوویڈ فنڈ اس کے بعد ملین اور صدی اللہمگا دروتوں کے اوپر تحت مجھvous بچانے والا کرپین بچانے والا مجھوڈ ہے اس پر جو جواب نہیں تھے جو فنڈ انچوں ٹھiza اس کے انگر ساس کے ساہر اقبال پہن ہیں اس میں بتاؤ каким جمان احمق لو بتاؤ بحمق ارشب کی دحمد رفیٹ کون ہے جو آفیس بوئیز جس کے ذریعے تم نے منی لانڈرنگ کی جس کے ذریعے تم نے چھپیس اکاؤنٹس کھولے اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیر نہیں کی یہ جواب اب تمہیں دینے پڑیں گے اس کے بعد بتاؤ کہ جو ڈاب کی بوری یوریا چوبیس سو ڈاب جو ہے آج ستانوے سو روپیہ پاکستان کی عوام خرید رہی ہے کرمینل یہ ہوتا ہے کرمینل ہوتا ہے جو یوریا بارہ سو سے اٹھائیس سو روپیہ کسان خرید رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں لائنوں کے اندر انہوں کو یوریا نہیں مل رہا کرمینل یہ ہوتا ہے کرمینل توشہ خانہ اور رنگ روڈ میں پیسے کھانے والا کرمینل ہوتا ہے کرمینل وہ ہوتا ہے جس نے ساڑھے پانچ سو ارب کی ملک کی چینی کھا گئے کرمینل وہ ہوتا ہے جو بارہ سو ارب کا آٹا کھا جائے تم کہتے ہو شباز شریف کرمینل ہے شباز شریف نے پاکستان کی عوام پنجاب کو جو منصوبے دیئے جو منصوبے جس وقت تم اس پر الزامات لگا رہے تھے جو منصوبے دیئے اس میں صرف ایک ہزار ارب ایک ہزار ارب کا ذاتی قانونی آئینی انتظامی کال آف ڈیوٹی سے بالاتہ روکے جس کی ضرورت نہیں تھی ایک ہزار ارب ایک ہرب سے زیادہ کی بچت کی اس کو تم کرمینل کہتے ہو میں تمہیں بتاتی ہوں کرمینل ہوتا کیا ہے پھر یہ وہ منصوبے ہیں چاہے وہ میٹرو ہو انرجی کے منصوبے ہو الین جی کے پلانٹس ہو سکول ہو ہسپتال ہو رنگ روڈ جس میں تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور شباز شریف پیسے بچاتا ہے اس کے علاوہ لیپ ٹاپ سکیم ہو ہسپتال ہو پبلک ٹرانسپورٹ ہو اورنج ٹرین ہو میٹرو ٹرین جس پہ تم تختیاں لگاتے ہو اس کے اندر سے یہ بچت کی ذاتی بزنس کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی عوام کے لیے ڈیڑھ عرب کا فائدہ کیا اور ذاتی نقصان پہنچایا کیسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا اور ملک کی عوام جس کو جو منصوب شباز شریف لگا گیا جس کو تم نے متنازع بنایا جس پہ تم نے الزامات لگائے جہاں جہاں الزام لگائے اس عدالت سے تم فرار تم نے حاصل کی آج تک ثبوت نہیں پیش کیا اور تمہاری اوقات کیا شباز شریف کو اپوزیشن لیگر ماننے کی شباز شریف کو پاکستان کی عوام نے بوٹ کیا شباز شریف کو پالیمان نے بوٹ دے کر اپوزیشن لیگر بنایا تم اس کو اس لیے اپوزیشن لیگر جس نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا ہے جس نے پاکستان کو کنگال کیا ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو دعو پر لگایا ہے جس نے ملک کے اندر ڈاکا ڈالا ہے جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر منی لانڈرنگ کر کے ملک کے غلاب سازش کی ہے جس نے ساڑھے تین سال میں پاکستان کی عوام کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑا ہے اب اس کا جواب دینے کا وقت ہے تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو تم اپنی نالائی کا اپنی ناہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو تمہیں صرف نکالیں گے نہیں ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا چینی وجلی کیس دوائی چوری کیا ہے ہم تمہیں ڈیل تمہارے مو سے آج کل ڈیل ڈیل کی باتیں بہت نکل رہی ہیں ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ڈی چوک پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم ہر سیاسی اور عوامی حربہ استعمال کر کے تمہیں نکالیں گے تمہیں کان سے پکڑ کر نکالنا چاہیے کیونکہ تم اتنے نلائک ہو تم اتنے نا اہل ہو تم نے پاکستان کی عوام کا روزگار چھینہ ہے تم نے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ٹاکا ڈالا ہے تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف ہر جمہوری حربہ استعمال کیا ہے تم فستائیت کی جو ایسی تاریخی مثال ہو کہ تم نے آج پاکستان کی عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا تم نے سکوتے کشمیر کیا ہے تم نے پارلمان کی تزہیق کی ہے تم نے پارلمان کی روایات اخلاقیات اس معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کیا ہے تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے تمہیں نکالیں گے نہیں تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے عمران خان صاحب یہ بات سن لو آج تم اس کرسی پر بیٹھ کر اس کرسی کی طاقت کے حوث کے اندر اس کرسی کی طاقت کے جنون کے اندر دھمکیاں دیتے ہو عوام کو دھمکیاں دیتے ہو جب تک یہ کرسی ہے اور وہ کرسی تمہاری اپنی نہیں ہے وہ کرسی بیساکھیوں کے سہارے کے ساتھ تمہیں دی گئی تھی اور آج جب بیساکھیاں لڑکھڑانے لگی ہیں اپنی نہ لائکی نہ اہلی کی وجہ سے تو تم دوسروں کو دھمکی دیتے ہو کہ مجھے مت نکالو میں سڑکوں پر آ جاؤں گا تم سڑکوں پر آؤ تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں تم سڑکوں پر آؤ جو عوام کا اور یہاں تک نہیں بات ختم ہوتی تم نے پاکستان کی قومی سلامتی کو فترے میں ڈالا تم نے پاکستان کے اندر وفاق کو کمزور کیا ہے تم نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو برباد نہ کیا تم نے وفاق کی اکائیوں کو کمزور کیا ہے تم نے ملک کے اندر جو دہشتگردی تھی جس کا کلہ کمہ نواز شریف نے کیا تھا تم نے اس کو دوبارہ سے تمہاری غلط پالسیوں کی وجہ سے تمہاری نلائکی کی وجہ سے دوبارہ سے دہشتگردی پاکستان کے اندر اپنا سار اٹھا رہی ہے جس کی کمر نواز شریف نے توڑی تھی اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ آئندہ یہ بات ہمیں پتہ ہے تمہاری تقریر سے اس بات کی اکاسی ہو چکی ہے کہ تم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مخاطب کل وزیر آزم اس کرسی پر مسلط تھے اس کے لئے خوشخبری تھی کیونکہ جو وزیر آزم کی تقریر تھی وہ ایک گھبرائی ہوئے ایک مایوس ایک نلائک نا امید نا اہل چور اور ٹاکو کی تقریر تھی جو پاکستان کے لئے یہ خوشخبری ہونی چاہیے کہ اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور یہ ذہنی طور پر گھر جا چکا ہے ان کا ایک اور بات میں کہنا چاہتے ہیں ان کا ان تقاریر کے بعد اور وہ جو ہفتہ پہلے مدینہ کی ریاست کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا نا اس کے بعد ان کا ذہنی توازن میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا یہ میڈیکلی فٹ ہی نہیں ہے ان تقاریر کے بعد پاکستان کی عوام کے اندر ایک ایسی حیرانی ہے کہ ایسا شخص جس کی کل وہ تقریر تھی وہ اس کرسی پر مسلط ہے جس نے بائیس کلوڑ عوام کی تقریر کے فیصلے کرنے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرنے سے پہلے کوئی دھمکی دینے سے پہلے عوام کو کوئی دھمکی دینے سے پہلے اس کرسی پر بیٹھ کر ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے جو بدبودار انتقام لینا تھا وہ لے چکے تم نے اس کرسی کا طاقت کو استعمال کر کے جو الزامات لگانے تھے لگا چکے اداروں کو اور ریاست کو جتنا استعمال کرنا تھا کر چکے اب یہ خوف صرف تمہارے اندر ہے کیونکہ تمہارے جانے کا وقت ہے اور الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے الزام لگانے کی تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دھمکیاں اور تمہاری یہ گیدڑ بھکیاں سن کر اپوزیشن ڈر جائے گی ریاست ڈر جائے گی پاکستان کی عوام ڈر جائے گی تو اس خام خیالی میں مت رہنا استیفہ دو اور گھر جاؤ اور اپنی نالائکی کو اپنی نا اہلی کو اور اپنے جو عمال ہے ساڑھے تین سال کے اور سیاسی شہید بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف اور پاکستان مسلم لی گنون ہی پاکستان کو ان تمام مشکلات سے نکال چکے ہیں اور تم شباز شریف کا نام اس لیے لیتے ہو کہ تمہیں خوف ہے تمہیں ڈر ہے تمہیں یقین ہے کہ اس دوبارہ سے صرف نواز شریف اور شباز شریف ہی پاکستان کی عوام کو اس خطرے سے نکالیں گے اور نواز شریف پر بات کرنے سے پہلے شباز شریف پر بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے الزامات کے باوجود جس کو پتہ تھا ارشد ملک کی ویڈیو ان کے پاس آ چکی تھی ان کو پتہ تھا کہ وہ بے گناہ ہے لیکن ہاتھ پکڑ کر ملک واپس آیا تھا یہ ملک پاکستان کا ہے یہ عوام نواز شریف یہ ملک نواز شریف کا ہے یہ عوام نواز شریف کی ہے اور نواز شریف کو تم نے نکالنے کی کوشش کی تھی ساڑھے تین سال پہلے ان چھوٹے الزامات اور بیساکیوں کا سہارا لے کر آٹی ایس کو بٹھا کر نواز شریف عوام کے دلوں میں رہتا ہے اور آج ساڑھے تین سال بعد تمہاری نالائکی نہ اہلی کو دیکھنے کے بعد عوام کو بھی یہ یقین ہے کہ اگر ان مشکلات کے بھور سے کوئی نکالے گا اور اگر کوئی پاکستان کی عوام کو کشانی دے سکتا ہے تو وہ نواز شریف شباز شریف اور پاکستان مشلنی نون ہے اس لئے آخر میں تم اسنیفہ دو اور گھر جاؤ جی اس بارے میں پڑی تفصیل سے نواز شریف صاحب جی اس بارے میں پڑی تفصیل سے نواز شریف صاحب اپنے علاج کیلئے گئے تھے اور اس حکومت نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں لگے ہی اس حکومت عمران خان کے میڈیکل بورڈ نے یہ رپورٹ دی تھی عدالت میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارے پاس نواز شریف کی بیماری کا علاج نہیں ہے اور نیب کی کسٹڈی میں انہوں نے نواز شریف کو بیمار دیا اور وہیں سے نواز شریف صاحب ہسپٹل گئے تھے انہوں نے ہی کہا تھا پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہے انہوں نے درخواست دی تھی ان کی انٹیریل منسٹری نے نو سی دیا تھا اور نواز شریف صاحب علاج کرانے گئے اور نواز شریف صاحب ساڑھے تین سال جب نواز شریف صاحب کو وزیر آزم کی کرسی سے ہٹائے اس سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب صرف باہر بیٹھ کر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیوں کہتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ خوف ہے نواز شریف آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف اور شباز شریف کے ارد ارد ہوتا ہے آج بھی عمران خان ساڑھے تین سال حکومت میں ہوتے ہوئے وہ پرسی ہوتے ہوئے جس کی طاقت سے وہ یہ ڈرائیف کرتے ہیں ریاست کو دھمکی دینا اس کے باوجود خوف صرف نواز شریف کا خوف صرف شباز شریف کا اور نواز شریف تب پاکستان آئے گا جب نواز شریف کی برزی ہوگی اور جب مسلمی قرون کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ نمران خان صاحب کی تقریر کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور تو فون اٹھاتا نہیں لیکن نواز شریف نے ضرور اطلاع دے دی ہے کہ ان کے آنے کا وقت ہوا جاتا ہے اور تمہارے گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اب ہوتی ہے بات میں پاکستان آئے گا پاکستان آئے گا پاکستان آئے گا اب ہوتی ہے تو ہم گا پہ کے کہا ڈیا ستبات ستے تو جو ڈروانڈین ستے پاکستان آئے گا ستبات ویو شباز میں یہ ساتھ دیکھنے گا ہوگے ہیں انشاءاللہ وہ ستے کے سیرکی دسانہ کے اچھنے کے ساتھ ہوں کو شکریف کا کرتا ہے اور در چلتے دنے دنے اس دنے اس کے لئے آپ کو اعتماد اور نو کانفیڈنس کی تحریف ہے جو بھی پارلیمانی، آئینی اور سیاسی طریقہ ہوگا اس کے لئے آپوزشن تیار ہے تیاری مکمل ہے اور اس تیاری کے مکمل ہونے کی جو نوید ہے وہ کل عمران خان ساتھیں سنائی اس کی تیاری کی جو خوف ہے اس کی اکاسی کل عمران خان کی تقریب ہے تو جو بھی طریقہ ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کی دھمکی نہیں دیتے ہیں بی چوک پہ کھڑے ہو کر دھرنے اور کنٹینر سجا کر عوام کو غیر جمہوری، سبل نافرمانی، بل جلا دو، گسیر دو، سر پھاڑ دو، پولیس کے عامی دھمکی ہم نے اس ملک کو بڑی محنت سے ترقی دی ہے، سوارہ ہے، عوام کو خوشحالی دی ہے اور وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرن کر کے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں دھمکیاں وہ دیتے ہیں اس لئے ہم ہر آئینی پالیمانی طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس کو گھر پہ جائیں جس کی طرح تیاری مکمل ہو چکے ہیں جی میں نے ابھی، میں نے اتنی تفصیل آپ کو بھی اس بارے میں بتائیے کہ ہمیں تو دھمکیاں دینے کا کوئی مطلب بھی نہیں کیونکہ ہم تو وہ پورے پروسس، ان کا انتقام، ان کی الزامات، ان کے دھونس، ان کی سزائے موت کی چکیاں، ان کے جیل، ان کی ایوان میں گالی، ان کا الزامت ہم سب بگٹ چکے ہیں، ہم سب سرخرو ہو چکے ہیں، عدالتی فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں یہ ریاست کو دھمکی دے رہے ہیں اور میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ دھمکی وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کے دے رہے ہیں، عدلیہ کو کل دھمکی دی ہے ہم نے کہ روز کے، اچھا، کل کہتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر ہیرنگ کریں دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار جب نواز شریف صاحب کی خلاف الزامات لگے اور عدالت ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہوتی ہے ہاتھ شباز شریف کی ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہوتی ہے اور مریم نواز کی انہیں درخواست دی کہ ہر روز کی بنیاد پر ہیرنگ ہو اس کے بعد نیب، عمران خان صاحب نے نیب کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مابی مانگو اور پچھلے دروازے سے بھاگ جاؤ کیونکہ ثبوت نہیں ہے شباز شریف میں ان کے اپنے پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ ڈیلے کر دے اب ہم عدالتوں میں ان کے الزامات کا جواب دے رہے ہیں اور ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک جو ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں عدالتیں ڈونڈ رہی ہیں جاج ازرات سوال کر رہے ہیں اور عدالتوں کو دھمکی دیتے ہیں اس لیے یہ تماشے بند کریں استیفہ دیں اور کھر جائیں اور عوام کو میں چھوڑوں گا نہیں کہ دھمکی نہ دیں عوام کی جان چھوڑیں اور کھر جائیں ڈونڈ رہے ہیں